السلام علیکم کیسے ہیں میمبرز یہ ویڈیو گارننگ سے ہٹکے ہیں جیسا کہ سردیوں ہیں اور بہت زیادہ تھانڈ ہو رہی ہے ان دنوں اس وقت بھی میرے ہاں دس جو ڈگری سینٹی گریڈ ہے ٹمپریچر ہے رات کو بہت سردی ہوتی ہے دو تین کے قریب ٹمپریچر چلا جاتا جس سے چھوٹے بڑوں کے بزرگوں کے پاؤں کی جو فنگرز ہیں ہماری انگلیاں ہیں ان میں سوزش آ رہی ہے ان پہ بے تحاشا خارش ہو رہی ہے پاؤں سوج رہے ہیں اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں تو یہ میرے ذاتی ایکسپیرینس سے ہے اور یہ میری فیلڈ بھی ہے تو دیکھیں یہ ہائیڈروزول جو کریم ہے اچھی کمپنی کی ہے اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں یا جو اس میں ہائیڈرو کاٹیزون اس کا سالٹ ہے ساتھ میں کلوٹامیزول اس میں یا اس برینڈ کی اور آپ اس سالٹ کی کریم لگائیں اس کے لگانے سے ایک تو آپ کی جو خارش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تھوڑی سی سویلنگ کام ہو جاتی ہے آپ کو وقتی طور پر سکون مل جاتا ہے یہ آپ کریم استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سوفٹن ٹیبلٹ ہے داس میلی گرام میں ہوتی اس میں لوراٹا دین ہے یہ انٹی ہسٹامین ہے مطلب خارش کو کم کرنے کے لیے جس کو آپ انٹی الرجک ٹیبلٹس کہتے ہیں اس کی ہی سالٹ میں یعنی کہ لوراٹا دین میں بہت سے برینڈز آتے ہیں جس طرح انٹی آل ہے اور بھی کمپنیز کی آتے ہیں یہ کچھ کم قیمت بھی ہے اور اس کی ذرا آسانی سے ویلبلٹی بھی ہے یہ تقریباً چرانویں رپیہ کا پیک ہے داس ٹیبلٹس کا باقی کا مہنگا ہے تو آپ یہ استعمال کر کے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے یہ آپ ہر طرح کی خارش پہ الرجی پہ لگا سکتے ہیں یہ بھی کھا سکتے ہیں کوئی خاص لوگ جو کوئی خاص بیماری بغیرہ ہو تو وہ اپنے ڈاکٹر کے مشور سے استعمال کر سکتے ہیں یہ حاملہ خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ گریلو جو اس کا ایک رہتا ہے ٹریٹمنٹ نیم گرم پانی کریں گرم گرم پانی اس میں نمک ڈال کر اپنے پاؤں کو اگر ہو سکے تو صبح شام یا دن میں ایک تفہ اس کے اندر پانچ سے داس منٹ کے لیے ڈپ کر کے رکھیں تو اس سے بھی پاؤں کی جو سوزش ہے وہ کم ہوگی اور آپ کو ریلیف ملے گا سردی سے جب تمپریچر بڑھتا ہے تو ہمارے پاؤں جب تھنڈے ہوتے ہیں تھنڈا ہونے سے اس کی جو وینز ہیں ان میں وہ ویزو کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں جس سے وہاں پہ خون کی جو سپلائی ہے بلڈ کی سپلائی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے یا سلو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ سویلنگ آ جاتی ہے وہاں پہ اکسیجن نہیں پہنچ پاتی ان کا جو کلر ہے وہ ہلکا ہلکا بلو ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طرح یہ اس کا ایک عوامل ہے جس کے وجہ سے آج کل بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے بہت شکریہ